موسیقی ہیلو فرنڈز آج کا جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں یہ ایف آئی آر سے متعلق ہے کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے اور ایف آئی آر کا پریسکرائیڈ مینر اس کو ریجسٹریشن سے متعلق کیا پروسیجر ہے اور اس سے متعلق کون کون سے لاز ہیں اور کیا پولیس پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے اور اگر پولیس آئی آر زرج نہ کرے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا کیا ریمیڈیز موجود ہیں بیسیکلی ایف آئی آر اگر آپ ورڈز پہ جائیں تو ایف سٹینڈز فار فرسٹ آئی فار انفرمیشن اور آر فار ریپورٹ یہ ایف آئی آر ہے کہ جو کسی بھی اکرن سے متعلق کوئی شخص پولیس کو فرسٹ انفرمیشن دیتا ہے یہ ایف آئی آر کلاتی ہے اور پولیس اس کا سیکنس یہ ہے کہ اگر ایک شخص زبانی اس کو بیان کرے گا تو وہ اس کو ان رائٹنگ تحریر کرنے کے بعد اس کو پڑھ کر سنائیں گے اور ٹوکن آف کریکشن کے لئے اس کے نیچے اس کے سائن یا انگوٹھا لیا جائے گا سائن یا انگوٹھے لیے جانا ایک پولیس کی منڈیٹری پرویین ہے جو پولیس رولز کے اندر دی جاتی ہے تو یہ اس کے بعد پھر پرسکرائیڈ مینر میں انڈر سیکشن 154 آف سی آر پی سی ایف آئی آر کو جو ہے پرسکرائیڈ پیپر جو فارم ہے ایف آئی آر کا اس پہ اس کو تحریر کرنے کے بعد اس کو نمبر لگایا جائے گا جو مقدمہ نمبر کلاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سارے کے سارے فیکٹس وہ بیان کیے جائیں گے پولیس کو یا لوگ کو سیٹ انٹو موشن کرنے کے لیے جو فرسٹ انسٹانس میں جو کام کیا جاتا ہے وہ انفرمیشن فارورڈ کی جاتی ہے سیکشن 44 آف سی آر پی سی کے اندر یہ منڈیٹری ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو وہ پولیس کو دینے کا پابند ہے اور وہ پولیس کو انفرمیشن فارورڈ کرے گا اور اس کے بعد پولیس اپنا پرسیڈنگز کرنے کے لیے اس جرم میں جو شامل لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو مال مسروکہ جو چوری کیا گیا یا جو واردات میں جو اسلاح برامر کرنا ہے اس پروسس کو چلانے کے لیے جس کو ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں سب سے پہلے جو کام کیا جائے گا وہ ایف ای آر کا اندراج ہے افینسز جو ہیں بیسیکلی دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کییں گے کچھ ایسے مقدمات ہیں جو کاغنزیبل افینس کلاتے ہیں اور کچھ ایسے افینسز ہیں جو نون کاغنزیبل ہیں کاغنزیبل افینسز اگر عرف عام اردو میں میں ان کو بیان کروں تو یہ قابل دستاندازی پولیس جرائیم کاغنزیبل کلاتے ہیں اور ناقابل دستاندازی پولیس جرائیم جو ہیں وہ نون کاغنزیبل کلاتے ہیں اور اس کی ڈیفرنسیشن جو ہے یہ آپ سی آر پی سی کے سیکنڈ شیڈیول میں جب دیکھیں گے تو وہ مقدمات جس میں پولیس بغیر وارنٹ کے کسی کو گرفتار کر سکے مطلب وہ با اختیار ہے گرفتار کرنے کے دور وہ کاغنزیبل افینس ہیں اور اس میں ایف آئی آر وان ففٹی فور سی آر پی سی کے تحت در ریجسٹر کی جائے گی اور ایسے مقدمات جس میں پولیس کو کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ کی ضرورت ہو اور اس کو میجسٹیٹ صاحب سے کنسرنڈ علاقہ میجسٹیٹ سے وارنٹ لینا درکار ہو وہ ناقابل دستاندازی پولیس جرائیم کلائیں گے نون کاغنزیبل افینس ہیں اور اس میں ایف آئی آ درج نہیں کی جائے گی اس کا پرسکرائیبڈ مینر میں جو کوڈی فائیڈ لاو پروائیڈ کیا گیا وہ انٹرسیکشن وان ففٹی فائی سی آر پی سی پروائیڈ کیا گیا اور اس میں پولیس انفارمیشن اسی طرح لکھنے کے بعد بینگ نون کاغنزیبل وہ کنسرنڈ علاقہ میجسٹیٹ کو کلندرہ بھیجوانا کہلاتا ہے وہ بھیجوا دیں گے اور کمپلیننٹ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کنسرنڈ کورٹ سے رجوع کریں اس کے بعد کورٹ پولیس کو کہہ سکتی ہے کہ گرفتار کریں اگر وارنٹ جاری کریں گے تو پھر پولیس اس میں اپنی قابل دستانزازی کاربائی جو ہے وہ شروع کر دیں گے پینل افینسز ہیں اگر لوکل پولیس کسی بھی مقدمے کے اندراج کی طرف جائے تو اس میں وان ففٹی فور میں کبھی بھی انکوائری کیے جانے کا اختیار پولیس کو نہیں دیا گیا کیونکہ وان ففٹی فور کی سیمپل ورڈنگ اگر آپ دیکھیں تو اس میں پولیس کو اگر ایک انفرمیشن فارورڈ کی گئی تو پولیس نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو اس میں کالنمال فینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو پولیس نے اس کو اگر زبانی بیان کیا گیا تو تحریر کرنا ہے اور اگر تحریری طور پر دیا گیا تو پرسکرائیڈ مینر میں اف آئی آر کا اندراج کرنا ہے کوئی سویٹ ویل نہیں دی گئی پولیس کو یہ ایسے چو کوکل کے وہ پہلے انکوائری کرے یہ انکوائری نہیں کی جاتی اور اس میں اف آئی آر درج کرنے کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے لیکن کچھ ہمارے یہاں پر ایسے لوکل اور سپیشل لاوز ہیں جیسے آپ کا انٹی کرپشن کے جو رولز ہیں اس میں اف آئی آر درج کرنے سے پہلے منڈیٹری پرویین دی گئی ہے انکوائری کی اس میں انٹی کرپشن دپارٹمنٹ پہلے انکوائری کرتا ہے اور اگر انکوائری میں سبسٹنس ہو تو پھر وہ اف آئی آر درج کرتے ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہوتی اسی طرح اگر آپ فیڈر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے رولز دیکھیں تو اس میں بھی انکوائری منڈیٹری پرویین دی گئی ہے کہ پہلے فیڈر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے انکوائری کرتی ہے اور اگر انکوائری میں سبسٹنس اور میٹیریل ان کے سامنے آئے تو پھر وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسس ایڈاپٹ کیا جاتا ہے ون ففٹی فور سی ایر پی سی کے اگر آپ بے ریڈنگ کریں تو اس میں ایسے چو کو ایمپاور کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی آئے اطلاع پر ایف آئی آر درج کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے چو کو صرف اور صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی قابل دستانزادی جرائم بنتے ہیں جن کی ایف آئی آر کاٹی جا سکے تو یہ ایسے چو کو درخواست لیکن ابھی جو نیا لاؤ انہوں نے پولیس رولز کے بعد پولیس آرڈر کو جو ہمارے اس ملک میں ایمپلیمنٹ کیا اس کے بعد فرنٹ ڈیسک بنا دیے گئے ہیں جہاں پہ پولیس کو منیٹر کرنے کے لیے ایجنسیز کے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو پولیس دپارٹمنٹ سے ہی ہیں جو ہر کمپلینٹ کو ایک کوپی نمبر لگاتے ہیں جس پہ ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن فاروڈ کی جاتی ہے تاکہ ایسے چو کی ساری کی ساری کاروائی جو اس پہ ایک چیک رکھا جا سکے اور اس کو ڈیریکٹلی منیٹر کرتے ہیں جیسے لاہور میں سی سی پی آفیس اس کو منیٹر کرتا ہے کہ کتنی اپلیکیشنز آئی تھی کاروائی کے لیے اور ایسے چو نے کتنی ایف آئی آر کاٹی ہیں اور اگر ایف آئی آر اس نے نہیں کاٹی تو اس کی کیا ریزنز ہیں تو یہ ایک پورا پورا نیا سسٹم جو چلایا گیا ہے اپلیکیشن آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی انفارمیشن جب پولیس کو فاروڈ کرتا ہے ایک انفارمنٹ جس کو ہم کمپلینٹ کہتے ہیں اگر وہ تحریری فارم میں دیتا ہے تو اس کو ہم درخواست برائن راج مقدمہ کہتے ہیں لیکن اگر وہ زبانی بیان کرتا ہے انفارمیشن کسی بھی جرم سے متعلق تو اس کو ہم فرد بیان کہتے ہیں کہ پولیس پہلے اس کو ریڈیوس انٹو رائٹنگ کرتی ہے کہ وہ فرد بناتی ہے کہ اس بندے نے مجھے یہ بیان دیا ہے اور اس بیان کے بعد وہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں تو یہ درخواست کا ایک علیہ درخواست درخواست کمپلینٹ دیتا ہے اور ایف آئی آر پولیس ریجسٹر کرتی ہے تو یہ اس کا لیکن دونوں کا مطن ایک ہی ہوتا ہے دونوں میں ایک ہی جرم کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے there are two false remedies first یہ ہے کہ اگر sho آپ کی cognizable offense made out ہوتا اور sho fir درجہ نہیں کر رہا جس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے political influence ہو سکتا ہے جیسے پولیس کا ملزمان party کے ساتھ in league ہونا ہو سکتا ہے جیسے پولیس کا ایک روایتی جو slow moving system ہے وہ آڑے آ سکتا ہے تو اس میں basically 2002 سے crpc کو منٹ کر کے justice of peace سابان کو induct کیا گیا تھا اور انہیں empower کیا گیا تھا کہ اگر بائیسے بائیس بی کی petition آئے کہ یہ sho ہمارا cognizable offense ہونے کے باوجود fir درج نہیں کر رہا تو یہ ایک remedy تھی جو rate jurisdiction سے concurrently نکال کر sessions level پر دی گئی کہ ایک عام آدمی کو fir کے اندراج کے problems کا حل کیا جا سکے تو وہ justice of peace بائیسے بائیس بی کی petition میں sho کو notice کرتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہ bear reading contents سے cognizable offense made out ہو رہا ہے تو اس پہ پھر بہت سی judgments آئیں جیسے اگر آپ میں یہاں پہ لکھوں تو خضر ہے آت کیس pld 2005 lahore 470 this was full band judgment اس judgment میں سارا کے سارا interpretation کی گئی اسی طرح پھر اپکس اگر supreme court نے pld 2007 supreme court 539 اس میں بھی اس کی interpretation کی اسی طرح بھی judgment آئی 2017 supreme court 581 جس کے اندر سارا کے سارا یہ procedure جو اس کی interpretation کی گئی justice of peace کی F.I.R. کے لئے جو procedure دیا گیا وہ 154 CRPC میں دیا گیا اور police rules کو اگر آپ دیکھیں تو ایک performa جو ہے جو آپ کو screen پر نظر آ رہا ہے اس performa میں basically F.I.R. کو prescribed manner میں لکھا جاتا ہے basically F.I.R. جو ہے وہ 6 columns پر مشتمل ہوتی ہے first column جو ہے جو رپٹ جس کے ذریعے جو پولیس نے رپٹ کٹی ہوتی ہے اس رپٹ کا نمبر دیا جاتا ہے کتنے بجے رپٹ کٹی second جو ہوتا ہے جس شخص نے complaint کی ہے جس نے وقوعہ سے متعلق information دی ہے جس کو ہم complaint کہتے ہیں اس کی تفصیل دی جاتی ہے third column یہ ہوتا ہے جو جن جرائم کے تعد مقدمہ درج کیا جا رہا ہے ان جرائم کو اور قتل ہوا ہے چوری ہوئی ہے کس نویت کا جرم ہے اس کو mention کیا جاتا ہے پھر fourth column یہ ہے کہ جائے وقوعہ تھانے سے کتنے فاصلے پہ ہے jurisdiction کے حوالے کو cover کیا جاتا ہے fifth یہ ہے کہ تفتیش کرنے میں اور F.I.R. درج کرنے میں اگر کوئی تاخیر ہوئی ہے تو اس کی reason جو ہے وہ mention کی جائے گی sixth یہ ہے کہ تھانے سے آلہ افسران کو اس مقدمہ کے اندراج سے مطلق جو special report بجوائی وہ کب بجوائی گی تو یہ columns کو define کرنے کے بعد پھر مخصر حالات نیچے mention کیے جاتے ہیں کہ جو information پولیس کو forward کی گئی ہے وہ ساری کی ساری لکھے جاتی اور اس کے بعد پھر ایک column اس میں پولیس proceedings جسے ہم کاروائی پولیس کہتے ہیں جو میں نے آپ بتایا کہ one five پولیس اگر آپ کو آکے ریسپونڈ کرتی ہے تو آپ نے تحریری درخواست دیا تو پولیس کاروائی میں لکھیں گے تحریری درخواست ہے اگر آپ نے بیان دیا تھا تو وہ فرد بیان کی کاروائی لکھ جو وہ سارا لکھنے کے بعد پھر نیچے کاروائی ہے کہ جس شخص نے فائی آر درج کی وہ اپنی پروسیڈنگ لکھتا ہے کہ مجھے یہ تحریر استغاثہ آئی تھی میں نے یہ کیونکہ قابل دست انزازی پولیس جرم بنتا ہے تو میں فائی درج ہونے کے بعد مطلقہ پولیس تفتیش کرتی تھی لیکن پولیس آرڈ ٹو ٹو کیانے کے بعد پولیس کو مختلف کلاسیفکیشن میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ابھی جو آپ کا تھانے کا ایس اپریشنل ونگ کہلاتا ہے جو فائی کے اندراج سے متلقہ پروسیڈنگ کرتا انویسٹیگیشن کے پاس ہوتا ہے وہ تفتیش کرتے ہیں آپریشنل پولیس ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے لیکن آرٹیکل ایٹین فور آف پولیس آرڈر آل ریجسٹر کیس شیل بی انویسٹیگیٹ بائی انویسٹیگیشن بینگ لیکن اس میں ایک پرویین دی گئی کہ اگر پروینشل گورنمنٹ یا سینٹر گورنمنٹ اپنا سپیشل کو آرڈر پاس کرے ایسے جرائم جن کی سزا تین سال یا تین سال تک ہے تو اس میں آپریشنل پولیس انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ تمام مقدمات اس کی تفتیش انویسٹیگیشن بینگ کرتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ آپ کو یہ آج کا ٹاپک پسند آئے گا اور اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے اور انفرمیشن آپ کو اگر اچھی لگے پارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکیو